نحمدہ و نسلتی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ السمیر علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقع و قولی ربی یسر والا تو اصر و تممین بالخیر آج ہم سورہ فاطر شروع کریں گے آیت نمبر ایک سے گیارہ تاکیسی پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ بھی صورت الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صورت فاتحہ پھر پات سات پاروں کے فرق سے صورتیں جو ہیں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں اور یہ آخری صورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے سب تعریف سب شکر اللہ کے لیے ہے ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے یہ قلمہ ہمیں اپنے زبان کا حصہ بنا دینا ہے جو چیز بھی ہم دیکھیں اور محسوس کریں کہ یہ میرے پاس اللہ کی نعمت ہے تو ہمیں کہنا ہے کہ الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اسی اللہ کے لیے ہے اس نے یہ نعمت مجھے دی میرا خیال ہے ہم گرنا شکو کرتے ہیں اپنے سر سے لے کے پاؤں پاک اپنے جسم کو ہی دیکھیں سارا دن ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں پھر ہم اپنے اردگر دیکھیں اپنے گھر کو دیکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں اپنے محبت کرنے والے رشتوں کو دیکھیں ہر طرف ہمیں اللہ کی نعمتوں کے امباد نظر ہوں گے بس کمی اس چیز کی ہے اللہ نے خود بھی انسان سے یہ بلا کیا ہے کہ بہت ہی کم ہیں تم میں سے جو شکر کرنے والے ہیں الحمدللہ ہی فاطر اس سماوات اللہ اسی آیت سے معقوص ہے تمام بھی صورت کا فاطر فاطر کے لوگوں بھی مانی ہوتے ہیں ادم کے پردے کو چاک کرتے تسی چیز کو وجود بخشنے والا تھا فاطر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فاظ سے شروع ہونے والے عربی کے اکثر الفاظ میں مفہوم ہوتا ہے چاک کرنے کا یا توڑنے کا یا پھارنے کا جیسے فلق کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں اس رب کی جو فلق جو پھارنے والا ہے کس کو صبح کی رات کی تاریخی کو پھار کے صبح کی روشی موجود ملانے والا ہے فلا اسی طرح لفظ ہے فاتحہ پھر فاصلہ اس میں جدائی کا مفہوم پایا جاتا ہے پھر فالہہ کسان کو بھی فلاہوں کہا جاتا ہے کیونکہ زمین کو پھارنے والا وہ ہوتا ہے اسی طرح یہ لفظ ہے فاتحہ پیدا کرنے والا پیدا کیسے کرتا ہے یعنی عدم سے وجود ملاتا ہے عدم کے پردے کو پھار کے چاک کر کے کسی چیز کو وجود بخشتا ہے اللہ تعالیٰ وہ فاتحہ ہے فاتحہ وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا جائل الملائکت بنانے والا ہے فرشتوں کو رسولا قاسد تغام پہنچانے والا اُلی اجنِحَ تِمْ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُبَا اُلی کا مطلب ہے والے اجنِحَ جَنَاح جمع ہے جناح کس کو کہتے ہیں جناح ذُلِّ ہم نے پڑھا تھا سورہ بنیسرائیل میں تو جناح پر کو کہتے ہیں اجنِحَ تِمْ اس کی جمع ہے پروں والے فرشتے کون سے جو پروں والے ہیں کتنے پروں والے مَسْنَا دو دو وَسُلَاسَ 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 وَرُبَا کو بھی بس ہمیں ایمان لانا ہے غیب کی باتوں کو جن چیزوں کو ہم نے نہیں بھی دیکھا ہمارا ایمان ہے اللہ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا یزیدو فی الخلقی زیادہ یزیدو وہ کیا ہوتا ہے زیادہ کرنا اضافہ کرنا وہ اضافہ کرتا ہے فی الخلقی تخلیق میں یا مخلوق میں ما یشاؤ جو وہ چاہتا ہے ان اللہ بشک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تخلیق میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا رہتا ہے سائنس بھی آج ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تخلیق کا سلسلہ مسلسل جاری ہے نئے نئے ستارے مجید میں آ رہے ہیں نئے نئے کیکشائیں بن رہی ہیں یہ کلامہ کشیر بھی ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شائر کہ آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیہ کون یعنی اللہ تعالی کن کہہ کے کچھ نہ کچھ بناتا رہتا ہے یزید فی الخلقی ما یشا اور جو وہ چاہتا ہے وہ مخلوق میں اضافہ کرتا رہتا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ لوگوں کے لئے جو کچھ کھول دے رحمت میں سے فلا ممسکا تو نہیں ہے کوئی بند کرنے والا اس کو وما یمسک اور جو وہ بند کر دے فلا مرسلہ لہو تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا لہو اس کو من بعد ہی اس کے بعد وہو العزیز الحکیم اور وہی ہے بہت غالب اور بہت حکمت والا ممسک جو ہے یہ اس میں فائل ہے لفظ مسا کا یمسکو مسکن بھی ہوتا ہے کسی سے چمٹنا اور اسی طرح امسا کا یمسکو کسی چیز کو تھامنا روکنا یعنی اللہ تھامتا ہے آسمانوں کو اور زمین کو ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یمسکو سماوات والعرض تو وہاں پہ بھی یمسکو کا لفظ آیا ہے جس کا مطلب ہے تھامنا شروع یہاں پہ ہے کھولنا اور بند کرنا ممسک ٹھیک ہے جیسے کہ سور بکرہ میں ہم نے پڑھا ہے ولا تم سکو ہننا زرارا خواتین کے بارے میں اور تم لوگ عورتوں کو نہ روک کے رکھو تکلیف دینے کے لیے بند کر کے رکھنا روک کے رکھنا وہاں پہ بھی تم سکو ہننا کا لفظ آیا ہے تو اسی طرح ممسک جو ہے فلا ممسکا یہ اسم الفائل ہے روکنے والا یعنی کہ کوئی روکنے والا نہیں ہے لہا اس کو اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کچھ رحمت کے دروازے کھول دیں وما یمسک اور نہیں ہے کوئی بند کرنے والا ما یفتہ اللہ للناس من رحمت جو کچھ کھول دے اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے فلا ممسکا لہا تو نہیں ہے کوئی بند کرنے والا اس کو ولا یمسک اور جو وہ بند کر دے فلا مرسلہ لہو تو نہیں ہے کوئی کھولنے والا لہو اس کو من بعد ہی اس کے بعد وہوالعزیز الحکیم اور وہ بہت غالب اور نہائی حکمت والا ہے یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اسی کے اختیار میں ہے وہ زبردست ہے وہ غالب ہے وہ بہتر جانتا ہے کس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولنے ہیں یا رحمت سے مراد نبوت ہے کہ نبوت کس کو دینی ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے یہ اللہ ہی کو پتا ہے اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ ہی کی مرضی ہے کوئی شخص اپنی محنت سے کوشش سے یہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جب اللہ اپنی حکمت اور مشیعت سے نبوت کا دروازہ بند کر دے تو پھر اسے کوئی کھول نہیں سکے گا تو ایسا ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو سکتا ہے اس لئے اب کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا البتہ اب جھونٹے نبوت کے دعوے دار ہمیشہ سے دجالوں کی صورت میں ان کا ظہور ہوتا رہا اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سورہ انبیاء میں فرمایا گیا وَمَا عَسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے ان کی آسانی کے لئے یہ نبوت کا دروازہ کھولا تھا اور اپنے رسول کی شخصیت اور صیرت کو ان کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا تھا تاکہ لوگ اپنی زندگیوں کو ان کے مطابق دھال سکیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات ہمارے لئے ایک زحمت ہے اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر کیا کوئی اور خالق ہے اللہ کے سوا حل کیا من خالقین کوئی خالق ہے غیر اللہی اللہ کے سوا جرزقکم من السماعی والر جو رزق دیتا ہو تمہیں آسمان سے اور زمین سے سا الہ اللہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی تو کہاں تم بہکاتے جاتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ ایک اکیلا خالق ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ تو تم زمین و آسمان سے رزق دیتا ہے اگر ایک کے علاوہ کئی معبود ہوتے کئی خالق ہوتے تو انسان دردر پہ خوار ہو جاتا اور اسے ایک ہی معبود کے سامنے سر جگانہ ہے جو اسے ہر طرف سے بے نیاز کر کے ایک جگہ پہ یہ چیز انسان کو فوکس کر دیتی ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کے لئے حس کا انتظام کرتا ہے وہی یکزیبو کا اور اگر وہ جھتلاتے ہیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی مقاتل ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہی لوگ آپ کو جھتلاتے ہیں فقط کچھ بات رسولوں نے قبلے تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو چھتلایا گیا قذبہ یکزیبو تقبیبوں کیا ہوتا ہے تقبیب کرنا چھتلانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے نہیں چھتلایا گیا کیسے کیسے آپ کا مذہب نہیں اڑایا گیا آپ کو کبھی کاہن کہا گیا کبھی شائر کہا گیا کبھی آپ کو جادوگر کہا گیا آپ کو ترہ ترہ سے ستایا گیا آپ کے رستے میں کانٹیں بچھائے جاتے رہے آپ کے ساتھوں کو عذیتیں دے دے کے مار دیا گیا اور آپ کی دعوت کو ماننے کی بجائے آپ کو جھتلایا گیا تو اللہ آپ کو تسلی دے رہے گیا اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں یہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جن کے ساتھ ایسا معاملہ پرش آیا فقط قذبت رسولم میں قبل آپ سے پہلے بھی کئی رسول اسی طرح جھتلائے گئے فَإِلَى اللَّهِ دُجَّعُ الْأُمُورِ اور سب معاملات اللہ ہی کی طرف لتائے جاتے ہیں آخر کا دل آخر تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لتائے جائیں گے اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے سب کو ایک دن اسی کے سامنے پیش ہونا ہے سب معاملات اس کے سامنے رکھے جائیں گے اور وہ سب کو دیکھ لیتا ہے یا ایوہ النَّاسُ اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ اے لوگو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَلَا تَغُرْنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں الْحَيَاتُ الدُّنِيَا دنیا کی زندگی دنیا یہ یہ لسنے تَغُرْنَّكُمْ تمہیں دھوکے میں ڈالے پھر آگے پھر آجا وَلَا يَغُرْنَّكُمْ اور نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں بِاللَّهِ اللہ کے بارے میں الْغَرُورِ دھوکے بات بہت بڑا دھوکے بات جانکہ شیطان اب یہ لفظ ترہا غور سے بھیان سے سنویں کہ ایک لفظ ہوتا ہے غرور ایک لفظ ہوتا ہے غرور غین کی پیش کے ساتھ اگر غین کی پیش کے ساتھ غرور ہو تو وہ مستر ہوتا ہے غرور دھوکہ دینا اور اگر غین کی زبر کے ساتھ ہو فعول کے وزن پر تو یہ مبالوے کا چیغہ ہوگا الْغَرُورِ یعنی بہت بڑا دھوکے بات قبلیس پہ گیا ہے جو اکثر لوگوں کو اللہ کے بارے میں برغلاتا ہے اور ان کو دھوکے میں ڈالتا ہے وہ بہت بڑا دھوکے بات ہے وہ کہتا ہے کہ اللہ تو بہت شفیت ہے معاف کرنے والا ہے کس چیز کی فکر ہے تمہیں کون سا تم نے اتنے بڑے گناہ کر لیے ہیں یہ چند ایک گناہ ہی تو کرتے ہو کوئی نہیں اللہ تعالی بڑا معاف کرنے والا ہے بعض وقت انسان گناہ کرتے کرتے یہ سوچتا ہے کہ اللہ بڑا غفور ہو گئی ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کیونکہ اگر انسان گناہ کو نہ چھوڑے یہ تو اگلیسی کام ہے ہاں پھر انسان یہ سوچے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے وہ توبہ کر لے وہ گناہ دوبارہ نہ کرے تو یہ تو ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے اور گناہ پہ بھی اڑا رہے اور وہ گناہ کرتا ہی رہے یہ پھر چوتے چوتے گناہ بھی جب ہمیں سلسل کیے جاتے ہیں پھر وہ ایک بہت بڑا گناہ دیکھتا ہے تو شیطان انسان کو اللہ کی شانِ کریمی کے بارے میں شانِ غفاری کے بارے میں صرف غفاری کے بارے میں انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے یہ اس کا بہت بڑا حربہ ہے یہاں اس سے روکا گیا ہے کہ دیکھو اس دھوکے باز کے فریب میں نہ آنا یہ کہیں تمہیں اللہ کی رحمت اس کے حوالے سے دھوکے میں نہ ڈال دے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی باتوں میں آ کر تم دنیا کی زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو جاؤ اور اللہ کو بھول جاؤ اور اس طرح تمہاری زندگی تمہارے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ بن جائے دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ حقیقت ہمیں کبھی نہیں پھولنے چاہیے کہ وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا مَتَا الْحُرُورِ پھر آل اندان میں آتا ہے دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں یہ صرف دھوکے کا سامان یہاں پہ اللہ تعالی ہمیں وارن کر رہے ہیں کہ اس دھوکے بعض کی باتوں میں آ کے اس دنیا میں علج کے نہ رہ جانا اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو کے نہ رہ جانا اور دنیا کے دھوکے میں نہ آنا اور دوسرا اللہ کی رحمت کے بارے میں جو شیطان تمہیں بہلا پس پلا کے تم سے غلط کام کرواتا ہے اس کے کنجے میں تھی تم جھکڑے نہ جانا بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے تو تم اسے دشمن ہی سمجھو اسے دشمن بنا کے ہی رکھو وہ تمہارا دشمن ہے نہ کہ تم بھی اس کو دشمن ہی سمجھو اِنَّمَا يَدْعُوْ حِزْبَهُ بے شک وہ تو بلاتا ہے حِزْبَهُ اپنے گروہ کو حِزْب کہنے گروہ کو جیسے حِزْبُ اللَّاوْ اللہ کا گروہ حِزْبُ الشیطان شیطان کا گروہ احزاب کا نام بھی اسی وجہ سے احزاب ہے اس میں کئی گروہ اکتھے ہو کے مدینہ پر حملہ ہوگی لِيَقُونُوا مِنْ اَسَابِ السَّئِیِ تاکہ وہ ہو جائیں اہلِ جہنم میں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایسا انسان جس کی نیت درست نہیں ہوتی اور اس کے اندر شیطانی خیالات ہوتے ہیں شیطانی رہجانات ہوتے ہیں وہ شیطان کا خور آسان شکار بن جائے اور شیطان ایسے ہر انسان کی طرف اپنی خصوصی طور پر اپنی طرف سے دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کا ہاتھ پکنے کے بعد اسے راستے میں نہیں چھوڑتا پھر پھر اسے منزل تک پہنچا کے رہتا ہے وہ منزل کونسی ہے جہنم اس حوالے سے سورہ عراف میں بھی ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا بالم بن باورا کا بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے وہ اللہ کے نیک پندوں میں سے تھا عابد تھا ظاہر تھا عالم تھا لیکن جب وہ غلطی کا اتقاق کر کی اللہ کی اطاعت سے نکل بھاگا تو پھر شیطان نے اس کا پنچانی چھوڑا وہ اسے پھر گھسیڑتا ہوا گمراہی اور بے ہیائی میں آگے سے یاگے لیکے جاتا رہا فَأَتْبَأَهُ الشَّيْطَانُ تو پیچھے لگ گیا اس کے شیطان فَقَانَ مِنَا لَقَاوِينَ پھر وہ بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے ہوئے ہیں گمراہوں میں سے ہوئے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کھوٹ ہوتا ہے شیطان انہیں خونتا رکھتا ہے انہیں اپنی طرف بلاتا ہے انہیں گروہوں میں شامل کرنا چاہتا ہے اور پھر وہ سے اپنا دوست بنا لیتا ہے انہیں گروہوں میں شامل کر لیتا ہے اور وہ لوگ جو دل پہلے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی یاد سے دور ہوتے ہیں فخصانی سے اس کی چال میں پھر سکتا ہے جبکہ جو لوگ عباد الرحمن جیسے ہم نے پڑا تھا فرحان میں اپنے اندر عباد الرحمن جیسے خوال پیز رکھتی ہیں ان پر شیطان کا بس نہیں چلتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضب اللہ بنائے حضب الشیطان نہ بنائے اب دیکھتے ہیں مثال حضرت عمر اور حضرت حمزہ رضی اللہ ان کے اندر پہلے سے پٹنشل موجود تھا حضب اللہ میں شامل ہونے کی صلاحیت ان میں موجود تھی یہ تو ہوا کہ ان کو کچھ ٹائم لگا قبول اسلام میں چھ سال لگ گئے لیکن بالاخر ان کے اندر وہ جو ایک پٹنشل تھا وہ ظاہر ہوا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور دوسری طرف ابو جہل جیسے لوگ تھے ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی ان کے اندر حضب الشیطان سے موافقت کا روح جان تھا اور ان کے دل پہ سخت سے سخت ہوتے چلے گئے اللہ تعالی ہمیں شیطان کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق دے اور شیطان کے شر سے ہمیں لجائے لگی اللہ دینا کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لہم عذاب شدید ان کے لئے سخت عذاب ہے واللہ دینا آمنون اور وہ لوگ جو ایمان لائے عامل السوالحات ہی اور انہوں نے ایک عمل کیے لہم مغفرت و عجر قبیر ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا حجر ہے اللہ مجعر نامل ہم لپا لہمی جو ایمان شامل کریں افہ من زینا لہو سوء عمل ہی تو کیا پس جو شخص کی زینا خوبصورت بنا دیا گیا ہو مزین کر دیا گیا ہو لہو اس کے لئے سوء عمل ہی اس کا برا عمل پر آہو پھر وہ اسے دیکھ بھی لے حسناً اچھا یعنی وہ اسے سمجھے بھی اچھا ایک تو اس کا برا عمل شیطان نے اس کے لئے مزین کر دیا اس کے عمل کی برائی اس کو خوبصورت کر کے دکھائی اور وہ اسے اچھا سمجھتا بھی ہو کیا ایسا شخص ہدایت پاسکتا ہے فَإِنَ اللَّهَ يُزِلُّ مَنْ يَشَاء پس بے شک اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وَيَحْدِ مَنْ يَشَاء اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے آج ہماری پوری قوم کا یری خال ہے کہ ہم برائی کو جسٹفائی کرتے ہیں پہاشی بے حیائی اریانی یہ کلچر ہم نے بڑے خوبصورت ناموں سے ایڈاپٹ کر لیا ہے ہم اسے جو پہلے جن لوگوں کو برے ناموں سے یاد کیا جاتا تھا ہم اسے ہم آرٹسٹ کہتے ہیں پہلے ہم ایسے سے برے ناموں سے ان لوگوں کو یاد کرتے تھے ایک انسان ان کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب ہم نے ان کو خوبصورت نام دے دی شیطان نے مزین کر کے ہمارے سامنے ہماری قرآنیوں کو رکھتے ہیں اور پھر ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور انٹرنیٹ نے تو اس فہاشی کو گھر گھر تک پہنچا دیتا ہے اور ہم اس میں کوئی قباہت نہیں سمجھتے پہلے جو ہم سمجھتے تھے نا امریکہ اور یورپ وغیرہ میں قریانی اور فہاشی بہت زیادہ ہے اور وہاں پہ بہت لوگ جو ہیں قرآنیوں میں ملوث ہوتے ہیں لیکن اب یہ ہر گھر میں میٹیویں پہنچ کریں ہیں میڈیا کے ذریعے ہم سے بچ نہیں سکتے ہم صرف قرآن کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ یہ شیطان کا ایک بار ہے یہ چال ہے ایسے ایسے برے کام ہم جنس پرستی جیسی برائیوں کو بھی ہم نے جسٹیفائی کر دیا اور سریعام ان نظریات کو نغم عام کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہیے کہ یا اللہ اس فتنوں کے دور میں جب انسان برائی کو برائی نہ سمجھے ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا ہماری اولادوں کی حفاظت کرنا اللہ ای کے ہاتھ میں ہے خود جیسے چاہتا ہے گمرافت رہتا ہے جیسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور نماز میں حضور سن دعا مانتے ہیں اللہ قبول فرمائے اللہ ہمیں ہدایت کسی پر رستے پر قائم رہے ہیں اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی جان ان لوگوں پر رنج کی وجہ سے گھلتی نہ رہے آپ اتنے غمجین نہ ہوا کریں ان لوگوں کے بارے میں یہ لوگ ایمان کیوں نہیں دارے آپ ان کے انجام کے تصور سے ان پر افسوس کرتے ہوئے اپنی جان نہ گھنائیں اپنے آپ کو خلقان نہ کریں شبہ قحف میں بھی ہم پڑھتے ہیں اللہ کا باخی نفس کا اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے خلق کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر یعنی قرآن پر یہ سورہ شوراہ میں بھی یہی فرمایا اللہ کا باخی نفس کا اللہ یکونو مؤمنی یعنی شاید آپ خلق کر دیں گے اپنے آپ کو اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں دارے ہیں یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم محسوگا علیہ وسلم تو آپ اپنی جان نہ گھنائیں ان لوگوں پر لنج کی وجہ ان اللہ علیم نمائیت نعون بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ کرتے ہیں واللہ اللہ ذی اصل ریاہا اور اللہ وہی ہے جس نے بھیجا ہواوں کو خطو سیر صحابا پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو صحاب بادل کو کہتے ہیں ریاہ ریہوں کی جمع ہے ہواوں کو کہتے ہیں اور سقنا ہوئی پھر وہ لے جاتے ہیں یعنی بادل سقنا لے جاتے ہیں اس کو الا بالا دن میتن طرف ایک مردہ شہد کی مردہ شہد جس پہ بارشیں نہیں ہوں بہت عرصے سے زمینیں بنجر پڑی ہیں اور سقنا ساکھی ہوتا ہے پانی پلانے والا بادل جب بھرے ہوئے پانی سے آتے ہیں فسقنا ہو اس کے لیے یہ لفظ آئے الا بالا دن میتن پھر وہ اٹھا لیتی ہیں بادلوں کو پھر ہم ہانگ دیتے ہیں اس کو سقنا ہوئی لے جاتے ہیں اس کو ایک مردہ زمین کی طرف فاہیئینا بھیل ارضا بادا موتیا پھر ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو اہیئینا حیاتن حیاتن زندگی دیتے ہیں ہم بہی اس کے ذریعے اس بادل کے ذریعے ارضا زمین کو بادا موتیا اس کی موت کو بادا قدالک النشور اسی طرح ہوگا دوبارہ اٹھایا جانا جس طرح یہ بنجر زمین پر بارش برسنے سے زندگی کے اثار نمائیا ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے لہلہا اٹھتی ہے سبزہ اس میں نمودار ہونے لگتا ہے زمین سے اگھنے لگتا ہے اسی طرح وقت آنے پر تم بھی یہ اللہ کی زمین سے نکل سڑے ہو اتنے حرام دی کی کوئی بات نہیں کب سے زمین کے اندر انسانوں کے بیچ ہوئے جا رہے ہیں کب سے یہ سلسلہ جاری ہے اور ہر روز سینکڑوں نہیں ہزاروں نہیں داکھوں لوگ پیلے زمین جاتے ہیں اور ایک وقت آئے گا جیسے بارش پرسنے سے زمین سے سبزہ نکل آتا ہے اسی طرح تم بھی زمین سے نکل سڑے ہو جو شخص عزت چاہتا ہے ارادہ یریدو چاہنا ارادہ کرنا خلی اللہ عزت و جمعیہ تو اسے جان لینا چاہئے کہ عزت تو سب کی سب اللہ کے لیے ہے جو شخص اللہ کے جتنا قریب ہوگا اسی قدر اس کی عزت ہوگی اور صاحبِ عزت ہوگا جبکہ جو شخص اللہ سے جتنا دور ہوگا وہ اتنا ہی قریب و فار ہوگا دنیا میں خواہ لوگ اس کو بے شک باعزت سمجھتے رہیں لیکن اس کو عزت میں وَلِلَّهِ لِعِزَّتُ وَلِلْرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا كِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ یہ منافقون میں آتا ہے اور عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنوں کے لیے ہیں لیکن منافق یہ بات نہیں دانا ہے اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْقَالِمُتْ تَيِّبُوا اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات وَلْعَمَلُ السَّالِحُ وَلْنَيْكَ عَمَلُ صَالِحْ عَمَلُ جَرْفَعُوُ وہ بلند کرتا ہے اسے وَلَّذِينَ يَمْقُرُونَ السَّيِّعَاتِ اور جو لوگ مکر کرتے ہیں برے چالیں خفیہ تدبیریں کرتے ہیں برائیوں کی لَهُمْ عَزَابُنْ شَدید ان کے لیے شدید عذاب ہے سخت عذاب ہے اِلَيْهِ يَسْ عَدُلْ قَلِمُتْ تَيِّبُ اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات يَسْ عَدُو کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا سَعُود کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے سَعُود کس کو کہتے ہیں چڑھنا اوپر چڑھنا جیسے سَعُرْهِقُهُ سَعُودًا اس طرح کا کچھ لفظ ہے سَعُودًا سَعُودًا سُعُودًا 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 مدسر میں آتا ہے میں اس کو ایک دشوار گزار چڑھائی چڑھاؤں گا انقریب میں اسے مقتلا کر دوں گا ایک دشوار گزار چڑھائی پر وہاں بھی یہ لفظ سَعُودًا آیا ہے اور یہی لفظ ہمیں ملتا ہے سورة جن ملی وَمَيْجُعُرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ جو اپنے رب کے ذکر سے مو مورتا ہے تو اس کے لیے ایک مشکل عذاب لکا سعادن کا لفظ وہاں پہ بھی آیا ہے اور یہ لفظ مختلف پانوں میں مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے سائید ان کا لفظ بھی آتا ہے فائیل ان کے وزن پہ وہاں پہ اس کا مطلب ہوتا ہے زمین کی سخت سطح میدان مٹی جیسے تیمم کے بارے میں جو آیت ہے تم لوگ تیمم کرو پاک مٹی سے تو وہاں پہ تیمم کا لفظ مٹی کے لیے آیا ہے یہاں پہ یہ لفظ چڑھائی کے لیے آیا ہے اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات پاکیزہ کلمات کون سے ہیں اللہ کا ذکر جو بھی ہم کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت ہے نماز ہے ذکر اذکار ہیں جو بھی ہم اور جو بھی اچھی بات کی جاتی ہے اچھا خیال اچھی دعوت دین کی طرف اور اچھی نصیحت یہ سب کیا ہے ہر اچھی بات ہر اچھا نظریہ اچھا خیال یہ سب باتیں کلمہ طیبہ ہیں اور جو ہم دعا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں جو نصیحت کرتے ہیں ان کی بات کرتے ہیں یہ سب کلمہ طیبہ ہے ظاہر ہے اگر کہیں کسی خیال یا نظریہ کا اظہار کیا جائے گا تو اس کا اظہار ایک کلمہ ہی کی شکل میں ہوگا بہرحال کلمہ طیبہ ہوگا وہ کلمہ جو کہ پاکیزہ بات ہے اور اس کے لئے کیا ہے طرف کا لفظات ہے اوپر اٹھنے کا اور کیوں آتا ہے کہ کلمہ طیبہ کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے خدا داد صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اوپر چکتا ہے اور یوں ہر کلمہ طیبہ اللہ کے حصول پیش ہوتا ہے اور ہر اچھی بات آتے ہیں لوگوں میں مقبول بھی ہوتی ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اسی کی طرف چڑھتے ہیں پاکیزہ کلمات کبھی بھی جو بھی ہم کوئی اچھی بات کریں کسی کو اچھی نصیحت کریں کسی کی دل جوئی کی بات کریں کسی کی حوصلہ افضائی کریں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کلمات کو دایا نہیں کرتا یہ سب باتیں اللہ کے حضور پیش ہوتی ہیں اور انسان کے لنگی درجات کا باعث منتے ہیں وَلْعَمَلُ السَّعَلِهُ يَرْفَأُهُ اور ہر عملِ سَعَلِهُ بھی نیک عمل اللہ تعالیٰ اسے بلند کرتا ہے وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّيَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیَرْ اور جو لوگ بری ساتشنے کر رہے ہیں ان کے لیے سخت سزا ہوئی یعنی ایمان یقین اچھے نظریات اور اچھے جو عزائم ہیں وہ سارے جو کام ہیں جب یہ کیے جائیں گے تو یہ اللہ ان کو بلندی ادا کرتا ہے جبکہ جو لوگ بری ساتشنے کر رہے ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا ان کے لیے شدید اور سخت اپن کا عذاب ہوگا وَمَقْرُ اُلَائِقَ هُوَا يَبُورُ اور ان لوگوں کی چال برباد ہوگی یبور برباد ہو جائے گی تباہ ہو جائے گی جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں بری ساتشنے کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کچھنی ساتشنے کی جاتی تھی اور ایسا ہی ہوا ان کی تمام ساتشنے تمام چالیں تمام ان کی جو مکر تھے وہ ناکام ہوگے رہے ہیں وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِن تُرَابِن اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے تراب گلی مٹی پکا جاتا ہے سُمَّ مِن نُطْفَتِن پھر نُطْفَتِن یعنی سب سے پہلے ایسا آدم کو مٹی سے بنایا گیا پھر ان کی نسل کس سے چلی ایک کترہ آب سے اسے نسفہ کہا جاتا ہے سُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجَا پھر اس نے بنایا تمہیں جوڑے جوڑے یعنی ایک مرد اور ایک عورت جوڑے جوڑے بنا دیا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنسَا اور نہیں اٹھاتی کوئی عورت نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت وَلَا تَازَعُو اور نہ وہ جنم دیتی ہے جنتی ہے کسی بچے کو اللہ بے علمی ہی مگر اس کے علم سے حمل کا لفظہ آپ نے سنا ہوگا حمل اٹھانے کو کہتے ہیں اور وَضَعَ کا مطلب ہوتا ہے وَضَعِ حَمَل کا لفظہ آپ نے سنا ہوگا حمل کہتے ہیں فریگننسی کو اور وَضَعِ حمل رکھنا اس کا مطلب ہوتا ہے رکھنا حملہ اٹھا لینا اور وَضَعَ رکھنا جب کوئی عورت ایک بوجھ اٹھاتی ہے بچے کا تو اسے کھا جاتا ہے حمل اور جب وہ اس کو جنم دیتی ہے اسے کھا جاتا ہے وَضَعِ حَمَل تو یہاں کیا کہا کیا ان دونوں الفاظ سے آپ کو یہ ان کے مطلب ہوں گے وَمَا تَحْمِلُوا اور نہیں اٹھاتی من انسا کوئی عورت یا نہیں حاملہ ہوتی کوئی عورت وَلَا تَعْضَعُوا اور نہیں وہ جنتی اللہ بے علمی مطلب اس کے لئے یہ باتیں اللہ کے علم میں ہوتی ہیں اس کا علم بہت وسیع ہے وَمَا يُعَمَّرُوا اور نہیں عمر دیا جاتا امَّرَا يُعَمِّرُوا کیا ہوتا ہے عمر دیا جانا مِمْ مُعَمَّرِن کوئی عمر دیا جانے والا یعنی کسی شخص کی کو جو عمر ملتی ہے وَلَا يُعْقَسُوا اور نہیں کمی کی جاتی نقص کمی کو کہتے ہیں ناقصہ یہاں کسو اور نہیں کم کی جاتی مِن عمر ہی اس کی عمر میں سے اللہ ہی کتاب مگر یہ کتاب میں وہ درز ہوتی ہے لوحے محفوظ میں لکھا ہوتا ہے کس شخص کو کتنی عمر ملے گی کتنی عمر اس کی لکھی ہوئی تھی کتنی اللہ نے اس میں سے کم کر دی یہ سب باتیں لوحے محفوظ میں ریکارڈڈ ہوتی ہیں اور یہ اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اِنَّ ذَلِقَ عَلَى اللَّهِ يَتِي پیشک یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے اتنی بڑی کائنات پھر اس میں جتنے بھی انسان ہیں جتنے بھی دوسری مخلوقات ہیں سمندری مخلوقات خوشلی کی مخلوقات ان سب میں سے ایک ایک کے بارے میں اللہ جانتا ہے کس نے کب پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کس کو کتنی عمر ملے گی یہ تمام ڈیٹا رکھنا اللہ کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے اِنَّ ذَلِقَ عَلَى اللَّهِ يَسِي کچھ بڑی جوانی میں دنیا سے چڑھ جاتے ہیں جبکہ کچھ ایسا شخص ہوتا ہے وہ اپنی جتنی عمر ایک انسان چاہتا ہے کہ ایبری جی عمر ہے فرص کی اگر سکسٹی ایرز ہیں تو اس سے بھی بعد میں بھی سال ہا سال زندہ رہتا ہے ارزالِل عمر تک پہنچ جاتا ہے کون لمبی عمر پائے گا کون چوتی عمر میں فوت ہو جائے گا کون ارزالِل عمر کو پہنچ جائے گا یہ تمام فیصلے اللہ کے ہاں پہلے سے فیش ہونا ہے اس لئے ہم ان باتوں کے بارے میں نہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے جیسے بچہ پیدا ہونا ابھی جو ہم نے پیچھے پڑا یہاں پہ بعض اوقات ہم تائم باتوں پہ پریشان ہوتے ہیں یہ اللہ علم کے مطابق خاص چیز اس کے فیصلے فیشدہ فیصلے کے بات مطابق ہوتی ہے کب کوئی بچہ پیدا ہوگا کون سا بچہ پیدایش سے پیخلے ہی دنیا سے چلا جائے گا کون سا دنیا میں آنکھ کھولتے ہی چلا جائے گا کون سا کتنی عمر پائے گا یہ سب باتیں اللہ کی لیننگ کا حصہ ہیں اگر ہمارا اس بات پر لکنی پختہ ہو جائے ہمارے آدھے غم ختم ہو جائیں اور یہ سارا ریکارڈ رکھنا اِنَّا ذَالِكَ عَلَلَّهِ عَلَلَّهِ یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے ہر چیز اس کے علم میں ہے سبحانک اللہم و بھی حمدی کا نشہ دون لا الہ الا انتا نستغفر کا نستغفر کا نستغفر کا سبحانہ